اسلام علیکم دوستو اردو نالے چینل کی آج کی ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ و عجیب معلومات ایسے ڈرونز کے باڑے میں دی جائے گی جن کی صلاحیت کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو اس سے پہلے اگر آپ نے اردو نالے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی معلوماتی ویڈیو کے مطلق سب سے پہلے انفرمیشن مل سکے نمبر 1 رابوڈ کچھوہ حقیقت سے انتہائی قریب تر رابوڈ کچھوہ کی بدولت اس طریقہ کے ساحلوں پر کئی سو کچھوں کی شاندار ویڈیو بنائی گئی ہے جو اس سے قبل روایتی فوٹوگرافی کی بدولت ممکن نہ تھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں ایک دن میں بیس ہزار تک مادہ کچھوے انڈے دینے آتی ہیں رابوڈ کچھوے کی دلچسپ بات یہ ہے کہ ساحل پر جا کر اس نے مزنوی انڈے دیئے جنہیں الیکٹرونک جاسوس انڈے بھی کہا جا سکتا ہے اس کے پیٹ میں برکی انڈے برے گئے تھے اور ہر انڈے میں جدید کیمرے نہ سکتے جب رابوڈ اور انڈو سے لی گئی شاندار فوٹوگ سامنے آئی تو دنیا حیران رہ گئی اس ویڈیو کا ایک کلپ بھی بہت وائرل ہوا جیسے ہی گد اور دیگل پرندے کچھوے کی انڈے کھانے آئے انڈو میں لگے کیمروں نے اسے ویڈیو میں قید کر لیا اگر آپ کو نہیں بتایا جائے کہ کچھوہ نکلی اور مشینی ہے تب تک آپ اسے پہچان نہیں سکتے گوھر سے قریب سے دیکھنے پر جو چیز اسے مزنوی بناتی ہے وہ اس کی آنکھوں میں لگا لینس کیمرہ ہے ورنہ اس کی کھال چلنے کا انداز اور گردن گمانے کی ادھا ہو ہو اصل کچھوے جیسی ہی ہے نمبر دو اسرائیل کے ایک نوجوان نے ذریق کمپنی کی بنیاد رکھتے ہوئے ڈرون کو چروہہ بنا دیا جو فضاء میں رہ کر چراغہ موویشیوں کی تعداد اور رکاونوں کو نوٹ کرتا ہے ساتھ ہی یہ جانوروں کو ایک جگہ رکھنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے ڈرون مزنوی ذہانت کی بدولت گائی بینسوں اور دیگر موویشیوں کا شمار رکھتا ہے اس کے طاقتور کیمری ممکنہ رکاوٹ اور راستے کو دیکھتے ہوئے بہترین راستہ منتحب کرتے ہیں ایک ڈرون تین سے پانچ کلومیٹر پر پھیلے ہوئے جانوروں کوئی نگرانی کر سکتا ہے گلہ بان یعنی موویشیوں کا مالک کسی چھاؤں یا ائر کنڈیشنڈ گاری میں بیٹھ کر تمام یانوروں کی گزاک کھانے پانی پینے اور نکلو حرکت پر نظر رکھ سکتا ہے اس سے وقت اور رکم کی بچت ہوتی ہے جبکہ ڈرون کو چلانا بہت آسان ہے اور اس طرح پورا عمل خودکار ہو سکتا ہے نمبر تھری انسان نمار بورٹ بنانے والی مشہور کمپنی بوستن ڈائنمیکس کی جانب سے ریبورٹس کو ڈانس سکھایا گیا ہے ویڈیو میں ریبورٹس انتہائی مہرانہ انداز میں رکس کی ادائیں دکھاتے ہیں اور اچھلتے کودتے ریبورٹ اس طرح قدم رکھتے ہیں جو مہر ڈانسر بھی نہیں کر سکتے اس کی وائرل ہوتی ہوئی ویڈیو ہزاروں لکھوں فراد نے دیکھی ہے اس سے قبل بوستن ڈائنمیکس کے ریبورٹس مطلیف کرتب دکھانے الٹی چھلانگ لگانے برتن دونے یا دروازہ کھولنے جیسے کام کر چکے ہیں لیکن اس مرتبہ انہوں نے 1960 کے ایک مشہور گانے پر ڈانس کر کے دنیا کو حیران کر دیا ریبورٹ کی اس مہارت کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ آخر وہ کس طرح اپنا توازن قائم رکھتے ہیں نمبر فور جنوبی کوریا نے مسافروں کو پرہجوم شہروں میں ایک سے دوسری جگہ لے جانے والی اپنی اہم ترین اڑان ٹیکسی ای ہینگ 216 کی کامیاب ازمائش کی ہے فضائی ٹیکسی کو تین مرتبہ اڑایا گیا فضائی سیاحت بڑھانے اور ایگزیکٹیف سرس فراہم کرنے والی یہ سواری مکمل طور پر بجلی سے چلتی ہے ای ہینگ کی ازمائش جنوبی کوریا میں کی گئی ہے ازمائشی اڑان ٹیکسی میں دو سوار بیٹھ سکتے ہیں ازمائش میں اسے جنوبی کوریا کے گنجان شہر میں اڑایا گیا اگلے تین سے پانچ برس میں ای ہینگ ٹیکسی سروس شروع ہو جائے گی اس میں پنکڑیوں کی تعداد سولہ ہے جو آٹھ جوڑوں کے شکل میں مرتب کیے گئے ہیں یہ پروپیلر پورے کیبن کو چاروں طرف سے گیر لیتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ رفتار ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور ایک مرتبہ چار جھونے پر سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکتی ہے نمبر فائیو برکلے کیلوفرینا انجینئرز نے ایک ایسر بورٹ بازو تیار کیا ہے جو انسانوں کے مقابلے میں تین سو پچاس گناہ تیزی سے ایشیاں کی شناخت کرتا ہے انہیں اٹھا کر ایک جگہ رکھتا ہے اور اس طرح برک رفتار پیکنگ میں انقلاب آ سکتا ہے یہ ربورٹ نیورل یعنی اصابی نیٹورک کی طرز پر کام کرتا ہے جس سے یونیورسٹری آف کیلوفرینا کے طالب علموں نے تیار کیا ہے ایمازون اور سامان بیجنے والی دیگر کمپنیاں ایک عرصے سے اس کے حل کی تلاش میں تھی کیونکہ دنیا بار میں گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے خریداری کا روجان کافی گناہ بڑھ چکا ہے اب اگر یہ ٹکنالوجی آن لائن اشیاء فروت کرنے والی کمپنیاں اختیار کرتی ہیں تو ان کے کام میں بہت تیزی آ سکتی ہے دوستو یہ تھی ویڈیو پانچ نئی ڈرونز ٹکنالوجی کے مطلق جس سے آئندہ مستقبل میں بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کا اچھے لگے تو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے کومنٹس بقس میں آپ ان رائے کا بھی ضرور اظہار کیجئے